السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ چار رکات والی نماز پڑھ رہا ہے چار فرض پڑھ رہا ہے اور اس نے دو پر سلام پھیڑ دیا جب جب کہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اس نے اگر دو پر سلام پھیڑ دیا مطلب دو رکات کی نہیں ہو بیٹھا بیٹھنے کے بعد اس نے اتحیات پڑھی ابھی دھوکے سے غلطی سے اس نے پھر درود ابراہیمی دعا معصورہ یہ تینوں چیزیں پڑھ دیا اور اس کے بعد اس نے پھر سلام پھیڑ دیا تو اب وہ نماز پوری کیسے کرے کیا پھر سے وہ سٹارٹنگ سے چار رکاتیں پڑھے یا ان کو بھی پوری کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو دیکھئے اگر کسی نے دو رکات میں سلام پھیڑ دیا اور اس کے بعد سلام پھیڑنے کے بعد وہ کوئی ذکر کرنے لگا اس نے کوئی عمل کثیر نہیں کیا عمل کثیر کو سمجھنے کا مطلب یہ کہ سلام پھیڑنے کے بعد اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کو توڑنے والا کام تھا جیسے کہ کسی سے بات نہیں کی کسی کو دیکھ کے مسکرائی نہیں ہوتا ہے نا سلام پھیڑنے کے بعد آس پاس کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے تھوڑی بہت انسان بات کر لیتا ہے اس نے بات بھی نہیں کی وہ مسکرائی بھی نہیں وہ تھوڑا سا ادھر ادھر چل کے بھی نہیں گیا اور اس نے قہقہ یعنی کہ ہسا بھی نہیں اور اس کی ریہ خارج بھی نہیں ہوئی اس طریقے کے اگر کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے تو پھر اب اس کو یہ چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے جسے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دو رکعت پڑنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جس طرح کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے کے بعد تیسری رکعت پوری کرے پھر چوتھی رکعت پوری کرے اور چاروں رکعتیں پوری کرنے کے بعد اس طرح پھر اتحیات پڑھے اتحیات کی بعد ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ سہف کرے جو سجدہ سہف کرنے کا طریقہ ہے سجدہ سہف کرے اور پھر اس کے بعد اتحیات دعوی ابراہیمی درود ابراہیمی اور دعوی ماسورہ یہ پڑھ کر سلام پھیر دے اس طریقے سے اس کی نماز پوری ہو جائے گی لیکن اگر دو رکاتوں میں جو اس نے دھوکے سے سلام پھیرا ہے اگر سلام پھیرنے کے بعد اس نے کوئی ایسا کام کر لیا تھا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کسی سے بات کرنا ر دوسری صف پہ اٹھ کر چلے جانا یہ ساری چیز اگر اس نے ایسا کچھ کر لیا ہے جو عمل کسیر میں شامل ہوتا ہے عمل کسیر وہ کہ عمل کسیر اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو دیکھ لے تو اس کو ایسا لگے کہ آپ نماز میں نہیں ہو ریٹس کی بات ہے آپ انسان نماز میں ہستا تھوڑی ہے کسی سے بات تھوڑی کرتا ہے کسی کو سلام تھوڑی کرتا ہے کسی کے سلام کا جواب تھوڑی دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر یہ ساری چیزیں نہیں کی ہیں تب تو سلام پھیرنے کے بعد بھی تیسری رکعت کی نہیں کھڑا ہو جائے لیکن کر لیے تو یہ دو رکعت اس کے نفل بن جائیں گے پھر سے اس کو چار رکعت پڑنے پڑیں گی امید کرتا ہوں کہ بھائی بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین اللہ حافظ